ان تباہیوں کے بعد چنگیز خان منگولیہ واپس چلا جاتا ہے اور کچھ ہی سمیں کے بعد اس کی موت ہو جاتی ہے لیکن پچاس سال بعد اس کا پوتا ہلاکو خان نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور اس نے بغداد پر قبضہ کرنے کا ارادہ کیا جو اس وقت اسلامی دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا اور ہلاکو خان اپنے ارادے میں کامیاب ہو گیا جس کے نتیجے میں اس کی فوجیں بغداد میں گھس جاتی ہیں اور بارے سو اٹھاون عیسوی میں اس شہر کو بھی تباہ اور برباد کر دیا جاتا ہے اور اس طرح کمزور ابباسی خلافت کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے کچھ سالوں کے بعد اب منگول فوجیں اور آگے بڑھ کر اناتولیا پر قابض ہو جاتی ہیں اور انکارہ شہر کے قریب پہنچ جاتی ہیں جہاں ان کا مقابلہ ہوتا ہے ترکوں کے ایک سمو کے ساتھ جس کا سردار ارتگرل گازی تھا